موسیقی سولہ لاکھ کروڑ جو ہمارے ڈیری فارمنگ سے ہمیں اتپنہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے جو کنزیوم کیا جا رہا ہے جو کھایا جا رہا ہے وہ چونسٹھ لاکھ کروڑ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سولہ لاکھ اور چونسٹھ لاکھ کروڑ میں جو یہ گیپ ہے یہ سارا گیپ جو نکلی کرترم جو ملاوٹی دودھ ہے اس سے بھرا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے مامن سر کے فارم پر کافی اچھا پسودھن سمیں سمیں پر اپلبد کراتے ہیں اور یہ اب سمیں کی آوچ سکتا ہے کہ ہمارے یوہ ہمارے پڑھے لکھے یوہ ایک بار پنہ ہیں دوبارہ روچی لیں پشو پالن میں ڈیری فارمنگ میں تاکہ ہماری جو مول بھوت جو ہماری خد سامگری ہے وہ شدتہ کے ساتھ شہروں تک پہنچ پائے تو دیکھ سکتے ہیں پیچھے کافی شاندار ہریانوی نسل کی یہ جو چیمپئن گائیں ہیں دیکھ سکتے ہیں قد کاٹھی کافی شاندار ہے میں پنہ بتانا چاہوں گا کہ کافی نسلیں ہیں بھارتی مول کی جن کی دودھ اتپادن شمتہ کافی اچھی ہے اسی لیے ڈیری فارمنگ ویوسائے کے طور پر ان کا کافی کافی اچھا پریوگ لیا جا سکتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ککند کافی سندر ہے اور جو سنگوں کی جو بناوٹ ہے چہرے مورے کی جو بناوٹ ہے دودھ اتپن یہ کرتی ہیں وہ ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے لیکن کھٹے پر اگر ایسا گودھن کھڑا رہے اس کے دیکھنے ماتر سے ہمارا جو اورجہ ہے ہمارا جو اورا ہے وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو سکاراتمک اورجہ ہمیں ان کو دیکھنے سے ملتی ہے ان کے کھرے کھٹے پر صبح اگر ان کو پرتی دن کی جو صبح کی جو روٹی ہے تووے کی وہ دیا جائے تو ہم پنے کے بھاگی بنتے ہیں پیچھے ایک اور سندر ہریانوی نسل کی یہ دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑا سا نیلا رنگ سردی کے کارن اس میں آیا ہویا ہے کافی شاندار گودھن اور یہاں پر ویرات نام کا یہ جو بل ہے سنگلی بھینس یہ دیکھ سکتے ہیں جس کا دو کلو پرتی دن کا گھیوت پادن ہے اس کا یہ جو بل ہے حال فلال اس کا جو سیمن ہے وہ بھینس ونس کے سموردن میں کافی جور سور سے پریوگ کیا جا رہا ہے اس کی علاوہ آج یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی اچھا پشودھن پیچھے ہم ویرات کو دیکھ سکتے ہیں جو کی جو کی چھے مہینے کا جب ماتر تھا اسی سمچ چیمپین بنا تھا اور ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا جو اس کا ماں نے اچھتم دودھ جو ریکورڈ کروایا ہے تیس کلو دو سو گرام اور جو گھیوت پادن ہے تقریباً تقریباً دو کلو پرتی دن کا تو آپ نے دودھ لائن کے بل کافی سنے ہوں گے لیکن گھی لائن کا ایک ماتر جو بل تیار کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھینس ہے سندر چہرہ مورا اس کی دیکھ سکتے ہیں سنگوں کی بناوٹ تو جو مرہ میں جو خاصیت ہونی چاہیے تمام طرح کی خاصیت ہمیں اس جھوٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوری کالی پونچ میں یہ جو بھینس ہے مرہ نسل کا پشودھن ہے کافی شاندار اڈر کالیٹی میں اس کی ضرور دکھانا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں بھاری بھرکم اڈر ہے کھلے ہوئے تھن ہے دور دور تھن ہے سٹیک تھن ہے تو یہ کالیٹی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اڈر میں ایک بائی فرکیشن ہر ایک اڈر کا کوارٹر ہے پون تر ڈولپڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تو میں جاننا چاہوں گا یہ جو جھوٹی آپ اس بار سیل کیلئے اپلپڈ کروا رہے ہیں تو یہ کون سے بیانت میں ہے کیا کچھ اس کی قوالیٹی ہے ایک بار اس کے بارے میں بتائیں اور چودہ لیٹر دودھ تیار ہے چودہ لیٹر دودھ تیار ہے فرسٹ لیکٹیشن کی جھوٹی ہے دیکھ سکتے ہیں سندرتہ کافی گجب کی ہے اور اڈر میں جو چھوٹے چھوٹے ٹیٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں وہ درشاتیں ہیں کہ ابھی اس کی عمر کافی کم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تقریبا پوری کالی پونچھ میں جو جھوٹی ہے کافی شاندار جو مامن سر نے ہمیں ایک اور جو جھوٹی بتائی ہے یہ بتائیں کون سے بیانت میں ہے دوسرے بیانت میں ہے کیا کچھ دودھ اتپادن شمتہ چودہ پندرہ لیٹر دودھ اتپادن شمتہ ہے اس کی علاوہ اور کون سی پیس دوسرے بیانت میں ہے اڈر کوالٹی کافی سٹیک ہے دودھ سولہ لیٹر کے آس پاس دودھ تیار ہے ابھی کتنے دن کی بیائی ہوئی ہو چکی ہے انیس بیس دن کی پیچھے اس کا جو کاف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ انیس لیٹر دودھ تھا جی تو بھائی لیکن بکھار بن گیا اس کا تھنڈ لگ گی اب دودھ ڈاؤن کر رہی ہے یہ تھوڑا سا کم ہو رکھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار جو مرہ کا بھینس ونس ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو بھینس ہے اس کی بھی دودھ اتپادن شمتہ کافی کافی لا جواب ہے بجور گوستہ میں ہے دودھ اس کا نکال لیا گیا ہے لیکن پھر بھی دیکھ سکتے ہیں جو اڈر میں جو دودھ کی نسے ہیں ملک وینس جسے کہا جاتا ہے وہ کافی کافی سراہنیاں اُلیکھنیاں ہیں پوری کالی پونچ میں یہ دیکھ سکتے ہیں جادہ پشودھن نہیں رکھتے ہیں جتنا بھی بھینس ونس رکھتے ہیں شاندار رکھتے ہیں پیچھے جو پیچھے ہریانوی نسل کا جو سودیسی گوونس ہے اسے دیکھ کر بھی من نیچے ہی گد گد ہوتھتا ہے کافی شاندار تو دودھ ریکوڈ کروائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں سندرتہ آڈر کی کافی کافی اچھی ہے نیچے میل کاف ہے فی میل کاف ہے میل کاف ہے تو انیس دن کا میل کاف ہے فارم کی جو لوکیشن ہے وہ کافی سراہنیاں ہے ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں کے بیچ میں یہ جو ان کا فارم ستیت ہے یہ ایک 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 موقع دیتا ہے پشوکوں کی وہ اپنا پورا پورا اپنا جو اچتم دودھ ہے وہ چھو سکیں سٹریس فری یہاں پر رہتے ہیں شد ہوا تاجی ہوا ان کو چاروں طرف سے جو کھیت ہیں وہاں سے پرابت ہوتی ہے کسی بھی بھیڑ بھڑاکے میں اکثر ہمیں شہروں میں جو فارم دیکھنے کو ملتے ہیں اتنے زیادہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں کہ ایک بھینس جب کھڑی ہوتی ہے تب دوسری بھینس کی بیٹھنے کی باری آتی ہے تو اس طرح کا دورا چار اس طرح کا جو کشت ہے وہ یہاں پر پشو دھن کو سہنے کو نہیں ملتا نیچے جو قدرتی بالو ریت کا گدے کی جو ویوستہ کی گئی ہے یہ جو آج کل جو کرترم گدے ہیں جو میٹ کے ہیں جو یا پلاسٹک اور ربڑ کے جو میٹ ہیں ان سے کہیں کہیں زیادہ کارگر ہے گرمیوں میں جو اس میں انٹی بائیٹک پروپرٹی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کے کہیں چوٹ لگ گئی گھاو لگ گئی تو جب بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو بالو ریت کو اٹھا کر کے اور اپنی چوٹ پر لگا لیتے تھے جیسے وہ گھاو میں خون آنا اسی سمیہ بند ہو جاتا تھا اور گھاو جلدی بھرتا تھا تو وہ پروپرٹی وہ گن کھالی والٹی دکھا دیں ایک بار تھند ہونے کے بعد اڈر کی سندرتہ جو اس کی ہے وہ سراہنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اُلٹی کر کے بالٹی دکھا دی ہے ٹھیک ہے جب کبھی بھی دودھ نکالنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دودھ نکالنے کی جو پرکریہ ہے یہ بلکل سٹیک ہے ہمیشہ موٹھی سے دودھ نکالیں انگوٹھا لگا کر کے اس طرح سے دودھ نہ نکالیں اس سے کئی بار مستائٹس ہونے کی سمشہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ٹھیک ہے پر نکالیں اور جو بھینس ہے جو کی بائیس کے لیے اپلبد مامن سر کروا رہے ہیں اس کا بھی ملکنگ یہاں پر ساتھ کی ساتھ کور کرتے ہوئے کھالی بالٹی دکھا دیں گے ٹھیک ہے کھالی بالٹی دکھا دی ہے کریں ملکنگ سٹارٹ کریں ملکنگ سٹارٹ کریں ملکنگ پھر دیکھ سکتے ہیں اگلے دو تھنوں کی جو دودھ اتپادن شمتہ اس بھینس کی ہمیں دیکھنے کو ملی کافی سرانیا ہے دوسری بالٹی لے لیں پسلے تھنوں کے لیے بس بس ٹھیک ہے رکھ دیں موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو بھینستی اس کی ملکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں بڑی بالٹی ہے اور شام کا یہ دودھ اس نے ریکوڈ کروایا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ اگلے دو تھنوں کا دودھ ہے یہ پچھلے دو تھنوں کا دودھ ہے اور یہ جو دودھ ہے یہ اس والی بھینس کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ پوائیں اچھی طرح ہلا لیں ٹھیک ہے ایک لیٹر کا ماپ ہے لے لیں ٹھیک ہے ایک لیٹر ٹھیک ہے دو لیٹر ڈالیں ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ắ這 quyڈ折 hoy اور تقریباً چار لٹر دیکھ سکتے ہیں اگلے دو تھنوں کی جو دودھ اتمادن شامتا ہے کافی سراہنی ہے چار لٹھ دودھ اگلے دو تھڑوں میں سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھن لیٹر ٹھیک ہے سات لیٹر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ لیٹر اور کچھ اوپر تو جو سولہ لیٹر دودھ اتپادن شمتہ جو مامن صاحب نے اس پشودھن کی اس بھینسونس کی بتائی تھی اسی کے آس پاس دودھ اتپادن شمتہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ لیٹر ایک سمیہ کا دودھ ہے ٹھیک ہے اس کو الا لیں ورلڈ ہیلتھ اورگنائیزیشن نے اپنی جو لیٹیسٹ ریپورٹ دی ہے اس میں کافی چوکا دینے والے آکڑے سامنے رکھے ہیں کہ اسی پرکار سے وشد دودھ اور ان اگر بھارتی سیون کرتے رہے تو دو ہزار پچیس تک ستاسی پرتیشت لوگ کینسر کی چپیٹ میں آ جائیں گے تو یہ جو آکڑے ہیں کافی ہمیں سترک کر دینے والے آکڑے ہیں دوسرا دو لیٹر تین لیٹر چار لیٹر پانچ لیٹر جھاگ کافی کافی نا کے برابر ہیں کافی کم ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے پانچ لیٹر اور کچھ اوپر ٹھیک ہے تو تقریباً کچھ دودھ جو فیمیل کاف ہے اس کے نیچے اس کے لیے بھی چھوڑا گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرہ کا پشودھن مرہ کا پشودھن جس کو وشوی خیاتی پرابت ہوئی ہے اور نہ کیول بھارت میں اس کے دودھ اتپادن لیکن اٹلی جیسے یوروپین کنٹریز میں بھی اس سے جو چیز بنتا ہے جو پنیر بنتا ہے موزر ایلا چیز اس کو نام دیا گیا ہے اور کافی مہنگا وہ یوروپین کنٹریز میں بکتا ہے تو ایسا مرہ کا پشودھن تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کچھ جائج ریٹ آپ ان کا اپنے بائیس سے ان کا پرائیس مانگنا چاہے ان دونوں کا سوا سوا لاکھ روپے آجی تو بھائی تو دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہجار کے آس پاس سر نے بتایا ہے کہ ان پشودھن کا انہوں نے قیمت رکھی ہے میں جرور بتانا چاہوں گا ابھی جو بھائیسے جو بیار رہی ہیں وہ پوری گرمیاں دودھ دیں گی اس لیے دس بارہ ہجار روپے کا ہر ایک مرہ پشودھن میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ گرمیوں میں بھاری کلت جو ہمارے دودھ اتپادن میں ہوتی ہے اس لیے دودھ کا ریٹ بھی گرمیوں میں جادہ کسانوں کو ملتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہریانوی نسل کی یہ جو بچیا ہے سفید سندری اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی کافی سندر مند موہا کی یہ گودھن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان کو سامنے جو نظارہ یہاں پر دیا گیا ہے ان ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں کا یہ سراہنیہ ہے تو کسی بھی پرکار کی سٹریس میں تناو میں یہ گودھن یہ بھینسونس نہیں رہتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ویرات نام کا یہ بھل دیکھ سکتے ہیں جس سے گھی لائن کی جو کٹڑیاں ہیں وہ پرابت کی جا سکتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سرو میں جو جو ترک تھے کی گولائی میں سنگ نہیں آئے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے جیسے جوانی اپنی لیتا جا رہا ہے ویسے گول گھوم کے اس کا سنگ بند ہوتا ہوا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گولائی کر کے اور سنگ یہاں پر بند ہوگا میری پرسنل جو چوئیس رہتی ہے کی زیادہ چھوٹا رنگ جو سنگ ہوتا ہے وہ سندرتا بھلے ہی دیتا ہو لیکن جو بڑا بھاری بھرکم بول کا جو سنگ ہونا چاہیے وہ بھاری بھرکم گولائی لیے ہوئے ہونا چاہیے تو وہ وہ اس میں ہمیں بخو بھی تھوڑے دن بعد دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تقریبا کافی شاندار بھول دیکھ سکتے ہیں قد کاٹھی پتھے کی جو چوڑائی ہے ہائٹ ویٹ جو ہے وہ سراہنیہ ہے تو کافی شاندار جو مرہ کا پشودن ہمیں آج مامن سر کے پاہ پر دیکھنے کو ملا یہ کافی سراہنیہ ہے مامن سر کے پاہ پر دیکھنے کو ملے گا